بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جنرلزم اے ڈی پی پارٹ ٹو کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں نوزت ملک ہماری آج کی یہ ویڈیو پاکستان اوبزرور کے بارے میں ہے ہم لوگ بات کر رہے ہیں پاکستانی اخبرات کی اس سے پہلے ہم نے اردو اخبرات کا ذکر کیا تھا اب ہم انگلیش نیوز پیپرز کی بات کر رہے ہیں ہم نے ڈان اور دنیشن دو ویڈیوز اپلوٹ ہو چکی ہیں اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان اوبزرور جو ہے وہ کس قسم کا نیوز پیپر ہے جنرلزم کے سٹوڈنز کو میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ جو پاکستان میں اردو اخبرات اور انگلیش نیوز پیپرز ہیں ان کا جو میار ہے اس میں بہت فرق ہے بلا شعبہ جو انگلیش نیوز پیپرز ہیں ان کا میار بہت اچھا ہے امدہ ہے وہاں ایک سٹینڈرڈ آپ کو نظر آتا ہے جبکہ اردو اخبرات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کئی دفعہ عجیب و غریب خبریں دیکھنے کو ملتی ہیں اخلاق سے گری ہوئی باتیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں جبکہ یہ انگلیش نیوز پیپرز میں بہت زیادہ اخلاقیات کا خیال رکھا جاتا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں کی جاتی جس سے پاکستان کا وقار جو ہے وہ مجروع ہو پاکستان ایبزرور کی جو اگر سرکلیشن کی بات کی جائے تو وہ اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی ہم ڈان کی بات کرتے ہیں کہ بہت زیادہ پڑھے جانے والا اخبار ہے بہت زیادہ اشتہارات آتے ہیں لیکن پھر بھی اس نے باقی اخبارات کے ساتھ مقابلہ جاری رکھا ہوا ہے اس اخبار کا میک اپ بہت خوبصورت ہے خبریں جو ہیں وہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ جو ہیں وہ شائع کی جاتی ہیں میک اپ کے لحاظ سے اگر اس کا موازنہ پاکستان کی دیگر انگریزی کے روزناموں سے کیا جائے تو یہ کسی طرح بھی ان سے کم نہیں ہے اس میں آپ اس سلائیڈ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ رنگین تصاویر میں ہے اس میں پرنٹنگ بھی بہت اچھی ہے اخبار کیا میک اپ اگر دیکھا جائے وہ بھی بہت امدہ نظر آ رہا ہے محنت کی جاتی ہے جو انگلیش نیوز پیپرز ہیں ان پر بہت زیادہ محنت کی جاتی ہے جہاں تک اس نیوز پیپرز کی اس نیوز پیپرز کی پارش کی بات کریں تو یہ جانب داری پر مبنی ہے یہ اخبار جو ہے حکومت کے جو غلط کام ہیں اور اس پر بڑی تنقید کرتا ہے اور اچھے کاموں کی تعریف کرتا ہے بڑے بڑے قومی انگریزی روزنامک طرح اس کی پارشی بھی یہی ہے کہ ملک میں حقیقی اسلامی نفاظ نظام جو ہے وہ نافذ کیا جائے اور جمہوری جو ہے طرز حکومت اس کو یہ سپورٹ کرتا ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اچھی پالیسی ہے اور اس نے اس کی پڑھنے والوں کا ایک خاص ہلکہ ہے اسی وجہ سے یہ مسلسل جو ہے اس کے اشارت جاری ہے اس میں خبروں کی سرخیاں بنائی جاتی ہیں پہلے صفحے پہ آپ دیکھیں کہ جو مین مین جو خبریں ہیں وہ اس کی مختصر خبر دے دی جاتی ہے اور باقی جو حصہ ہوتا ہے وہ اندر ہوتا ہے لیکن اردو اخبرات کی طرح بھرمار نہیں ہوتی وہاں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے وہاں تو صرف ہیڈنگز دی ہوئی ہوتی ہیں اور اس اخبار نے بھی دوسرے جو اخبارات ہیں ان کی طرح خصوصی ایڈیشنز شائع کرتا ہے ہر اہم موقع پر جس طرح باقی اخبارات جاری کرتے ہیں اس کے بھی خصوصی ایڈیشنز ہوتے ہیں بڑی محنت کی جاتی ہے اور امدہ مزامین لکھے ہوئے ہوتے ہیں عید الفطر عید الاسحا عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم اور اہم شخصیات کی بیدائش اور وفات ان مواقع پر خصوصی ایڈیشنز شائع ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو میں دفاع کی موقع پر تیس مارچ کی موقع پر چودہ اگست کے حوالے سے بھی خصوصی ایڈیشنز شائع ہوتے رہتے ہیں اور پھر خوبصورت تصاویر کے ساتھ شائع ہوتے ہیں پاکستان ابزرور بھی کمپیوٹر کمپوزنگ سے استفادہ کر رہا ہے کمپوزنگ کے باعث اخبار زیادہ سے زیادہ مواد جو ہے کارئین پڑھ سکتے ہیں اور دیکھنے میں بھی بھلا لگتا ہے باقی اخبارات کی طرح اس کے بھی فوٹوگرافرز اور کوئسپانڈنس جو ہیں وہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں اور مختلف شہروں سے خبریں جو ہیں یہ پہنچاتے رہتے ہیں اشتہارات ایک اخبار کے لئے بہت ضروری ہیں اور ابھی جتنی سلائیڈز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ جو نیچے والا حصہ ہے اس پیچ کا اس میں اشتہارات ہیں اسی طرح پاکستان ابزرور میں بھی سرکاری اور نیچی جو ادارے ہوتے ہیں ان کے اشتہارات بکسرس شائع ہوتے رہتے ہیں جس اخبار میں اشتہارات ہوں اور ظاہر ہے پڑھے لکھے لوگ اس کو کریتے ہوں تو پھر وہ چلتا ہی رہتا ہے اور جمعہ آزمین ہیں ان کو بھی دنہائیں وقت پر ملتی رہتی ہیں جس طرح دیگر اخبارات میں انٹرنیٹ ایڈیشن شائع ہوتا ہے پاکستان ابزرور میں بھی انٹرنیٹ ایڈیشن ہے اس میں مواد مختصر ہوتا ہے اور اہم جو ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے اور یہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو وہ چینج کرتے رہتے ہیں کوئی اہم واقعہ ہو گیا ہے تو انٹرنیٹ جو خبریں ہیں وہ اس میں آتی رہیں گی تو یہ تھا جی آج کا تجزیہ جو کہ پاکستان ابزرور کے بارے میں تھا اچھا اخبار ہے بڑے جانے والا اخبار ہے اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو بہت امدہ اخبار ہے ضرور پڑھنا چاہیے یہ نہیں کہ ہم ایک اخبار پہ ہی اپنا فوکس کر لیں کہ ہم نے دوسرا اخبار پڑھنا نہیں اس طرح ہمیں کمپیریزن کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ڈان یا پاکستان ٹائمز یا پرنٹیر پوسٹ یا دی نیوز جو ہے ان اخبارات کو اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور کوئی آپ کا فیوریٹ ہے تو ضرور لیکن باقی اخبارات کو بھی آپ گاہے با گاہے جو ہے وہ پڑھتے رہیں اس سے آپ کمپیر کرنے میں اور جو آرٹیکلز ہوتے ہیں جو ایڈیٹوریل پیج ہوتا ہے اس کو پڑھا کریں اس سے آپ کو اخبار کی پالیسی کے بارے میں پتا چلتا ہے کس قسم کیس میں خیالات ہیں کس جماعت کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں حکومت کا اخبار ہے یا حکومت کے مخالف ہے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جب آپ ایک اخبار کا مکمل مطالعہ کرتے ہیں اس سے آپ کو حاصل ہوتی ہیں جی آج کی یہ ڈسکیشن تھی پاکستان اوبزرور کے بارے میں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ